مشرف صاحب ناغذیر حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن ڈلیو ہو جائے اور پھر صدر صاحب نے ختمی لگ دیا ہے کہ اگر آپ نے نہ کروایا تو غیر آئی نہیں ہوگا اور ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہوگا میرے خیال ہے کہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے جن میں الیکشن نہ ہو سکے معاشی حالات بھی نہیں ہے جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ معاشی حالات جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ بھی سیاست ہی ہے تو جب تک ہم سیاسی معاملات کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ریزولو نہیں کریں گے تو اس ملک میں شاید چیزیں بہتر نہ ہو سکے اب ظاہری بات ہے اس میں پی ڈی ایم والوں کا اور بڑا اس میں جان اور وزن ہے کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ صدر فائلیکشن کرا لو انکل نے تو رونا ہے انکل لوگ سنیں گے تو سوچیں گے اور بھٹوں گا لیکن عمران خان کی بھی اتنی ہمارے جتنی باقی انکلوں کی ہے لیکن وہ زیادہ فٹنس رکھتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے یوت کے ایک ہی تو بیگر ہے جو آئی سر آئیڈی کارڈ پہ جو عمرے ہیں وہ تو نہیں بدل خان صاحب نے کبھی نہیں کہا وہ ستر سال کے نہیں ہے لیکن آج ہی یوت کے پسندیدہ ترین شخص وہ عمران خان ہے جی اب ظاہری خیر اب اس میں صرف اب یوت کی بھی عمر بدل گئی ہے جو ڈیفنیشن یوت کی ہو رہی ہے نئی جو ڈیفنیشن آئی تھی یہ کرونا کے زمانے میں ستر سال تک یوت کہا گیا تھا جن جن لوگوں نے اب جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے عمران خان سے سب سے زیادہ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس تکلیف کو پیدا کیا پالا پوسا پرورش دی کھلایا پلایا اور اب اتنا بڑا جو ہے وہ جس طرح مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تندرستی اور تندرستی سے آگے جو چیز ہو جائے جو بہت وزنی ہو جاتی ہے اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جہاز پہ جاتے ہیں جن بن جاتی ہے نہیں ان چیزوں میں ہم نہیں جاتے نہیں جاتے بلکل سے وہ مناسب نہیں ہوگا لیکن بس پہ دو دو سیٹیں لینے پڑتی ہیں اب یہ جو مسئیبت ہے جو پاکستان کو لگتی ہے یہ پاکستان کے جو سب سے اہم ادارے ہیں ان میں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ناگزیر کا جو آپوزٹ ہوتا ہے یہ بلکل قابل تسلیم نہیں ہے نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا تو میرے خیال ہے کہ ان کا جو بھی دیکھیں یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے چناؤ کیا تھا انہی کا تو میرے خیال ہے کہ اگر ہم سب جو ہے مطلب دو سو چونتیس ملین لوگ ہیں اس ملک میں اور کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی جن لوگوں نے یہ چناؤ کیا سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا میرے بھائی نے اور میرے بڑے بھائی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے مطلب اس طرح سے بات کرنے کا مسکرابی ایسے رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مسئلہ ہو جائیں گے لیکن یہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اب وہ سارے لفظ استعمال کر رہے ہیں تحریک انصاف والے جو کہ اس وقت کی اپوزیشن کرتی تھی اور اب وہ ساری چیزیں اپوزیشن کر رہی ہے جو کہ حکومت اس وقت کرتی تھی اور اب ساری وہ چیزیں حکومت کر رہی ہے مثلا جو یہ بل اب آ رہا ہے جو سزا کا کہ آپ عدلیہ پہ اور فوج پہ مطلب یقین ان کے خلاف کے بات نہیں کر سکتے آپ بدناہم نہیں کر سکتے آپ تحریک نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے نہیں فرق آیا ہے اس وقت دس سال سزا رکھے گئے تھی آپ پانچ سال رکھے گئے